ہیلو دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے بہت ہی عجیب ملک لیکن بہت ہی خوبصورت ملک آئس لینڈ کے بارے میں اب آپ سوچیں گے کہ عجیب کس لیے کیونکہ یہاں دن رات عجیب ہوتے ہیں یہاں پر کئی دنوں تک سورج محض 3 گھنٹوں کے لیے ڈوبتا ہے وہیں کئی دنوں تک محض 4 گھنٹوں کے لیے سورج نکلتا ہے آئس لینڈ ایسٹ ایٹلانٹیک اوشین میں ایک آئیلنڈ پر بسا ملک ہے جو یورپین ملک ہے لیکن یورپ سے کافی دور ہے اس کا ایریا تین ہزار سکے کلومیٹر ہے اور آبادی تین لاکھ اتیس ہزار پانچ سونتیس ہے آئس لینڈ کا کیپیٹل رک چاوک ہے اور آئس لینڈ کی آدھی آبادی اسی شہر میں رہتی ہے آئس لینڈ کی کوئی آرمی نہیں ہے اس کی پوری ڈیفنس چھوٹی سی کوسٹ گارڈ پر مجتمل ہے جو سمندروں اور ہواوں پر پہرہ دیتے ہیں آئس لینڈ میں زیادہ تر تھنڈ پڑتی ہے لیکن یہاں پر اتنی بھی تھنڈ نہیں پڑتی جتنی کہ دنیا کی الگ الگ حصے لوگ سوچتے ہیں یہاں پر ٹیمپریچر سردیوں میں زیرو ڈگری سے کبھی نیچے تو کبھی اوپر رہتا ہے اس میں ٹھنڈ رہنے کی ایک ٹھنڈ میں رہنے کی عادت ڈالنے کے لیے یہاں کے لوگ اپنے بچوں کو اکثر کھلے میں سلا دیتے ہیں یہاں پر کسی ریسپورنٹ کے بارے میں آپ بہت خوبی جان سکتے ہیں اس بچوں کو گھومانے والی گاڑی میں چھوٹے بچوں کو سوتے ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں اتنی ٹھنڈ پڑھنے کے باوجود آئس لینڈ کے لوگ آئسکرم کھانا کافی پسند کرتے ہیں آئس لینڈ کی قریباً ساری الیکٹرسٹی، ہائیڈرو الیکٹرک پاور اور جیو تھرمل انرجی پر مجتمع ہے آئس لینڈ کی پولیس گن لے کر نہیں گھومتے ہیں یہاں پر ٹرائم ریٹ کافی کم ہے آئس لینڈ میں پر کیپٹا کتاب اور میکزین پبلیکیشن سب سے زیادہ ہیں دنیا کی دس ویساد آبادی اپنی زندگی میں ایک نہ ایک بار کتاب ضرور چھاتے ہیں 2010 میں آئس لینڈ کی 96 فیساد آبادی کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن موجود تھا آئس لینڈ میں مچھر نہیں پائے جاتے ہیں سڑی ہوئی شارک جسے وہاں پر حاکال کہا جاتا ہے یہاں کی نیشنل دشیٹ آئس لینڈ کا کیپٹل رک جاوک دنیا کے سوبرنگ ممالک میں سب سے زیادہ ایس میں باقیہ شہر ہے انسانوں اور سونن پول کا سب سے زیادہ ریشیو آئس لینڈ میں ہے یہاں پر سونن پول کے علاوہ اوٹ پاک بھی ہے جن میں جا کر کافی لطف آتا ہے یونائیٹڈ نیشنز کی ریپورٹ کے مطابق آئس لینڈ دنیا کا تیسرا سب سے خوشحال بلکی دوستو مئی سے جولائی تک آئس لینڈ میں سورج صرف تین گھنٹے کے لیے ڈوبتا ہے اور ان تین گھنٹوں میں بھی سورج کی روشنی نظر آتی ہے اس لیے یہاں پر مئی سے جولائی کے درمیان رات تو ہوتی ہے لیکن اندھیرہ نہیں ہوتا یہاں رات بارہ وجہ سے کچھ پہلے ہی سورج ڈوبتا ہے اور تین گھنٹے کے بعد پھر سے نکال آتا ہے یہاں اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہماری زمین 2.5 ڈگری چکاؤ سورج کی طرف ہوتا ہے آئس لینڈ، کرین لینڈ، سویڈن، فین لینڈ، کینیڈا، نوروے اور مشرقی رشیہ جیسے ممالک نورت پول کے ایک دم قریب واقع ہیں اس لیے یہاں آدھی رات کے وقت بھی سورج چمکتا رہتا ہے وہیں دسمبر اور جنوری میں آئس لینڈ میں روشنی صرف چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ہی رہتی ہے اس وقت یہاں اور سب سے چھوٹے دن میں بھی سورج صبح گیارہ بچ کر بیس منٹ پر نکلتا ہے اور چار گھنٹوں کے بعد دوب جاتا ہے دوستو آئس لینڈ گھومنے کے لیے کافی اچھا ملک ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا